اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام رات میں بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے اور پہر احمر کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے یہ لشکر لے کر کے مہا آ حاضر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب در گئے اور قالا اصحاب موسیٰ انہا نمدرکون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ تم نے کہا لاکر کہ ہمیں پھسا دیا ہم تو پکڑ لئے گئے ہم تو فرعون کے گریفت میں آگئے اب ہم کیا کریں موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا کللہ انہا یا رب نسیحہ دین ہرکیز نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے وہ انقریب مجھے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور سجائے گا دیکھئے سامنے موت ہے اور ادھر بھی موت ہے آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت سامنے دریہ ہے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے اس پر بھی ایک نبی کا توقل دیکھئے جب ان کے ساتھی یہ بولتے ہیں کہ آپ نے مجھے کہا لاکر کے آپ نے ہمیں کہا لاکر کے پھسا دیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی بولتے ہیں کہ چھپ رہو اللہ میرے ساتھ ہے انقریب وہ کوئی نہ کوئی راستہ سجھا دے گا اس میں ایک نکتہ یہ ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کا توقل اللہ تبارک و تعالی کے اوپر انتہائی گہرہ ہو تو چاروں طرف سے اگر مصیبتیں اسے گھیرے ہوئے ہوں تو ان مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی ضرور نجات دے گا اگر آدمی کو یہ پورا یقین ہو جائے یقین کامل ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگار سکتی اب آپ دیکھئے کہ کوئی بہت بڑے عہدے والا کسی آدمی سے یہ کہہ دے کسی آدمی کو پکڑ لیا گیا پولیس اس کو لے جا رہی ہے اب وہ گھبرائیا ہوا ہے لیکن کوئی بڑا نیتا کوئی بڑے حضر و رسوخ والا آدمی یہ کہہ دے گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں تو اس آدمی کو تسلیح ہو جاتی ہے اب بتائیے اللہ کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں تو آدمی کو کتنا سخون اور اتمنان ہو جانا چاہیے ایک نبی کا توقل دیکھئے کہ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی موت ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں انہم ایہ ربی سیادین بے شک میرا رب بیرے ساتھ ہے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فاوحینہ علیہ موسیٰ علیہ ربیہ ساکل باہر سوڑا جو تمہارے ہاتھ میں اسے دریہ کے اوپر مارو اللہ تبارک و تعالی راستہ دے گا دریہ بھٹ گیا بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دریہ کے پار نکل گئے فیراؤن نے یہ دیکھا کہ دریہ میں راستہ بن گیا ہے وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر کے بیچ راستے میں آ گیا وہیں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو جو پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہوا تھا اس پانی کو اللہ تعالی نے ملا دیا اور پورا لشکر دوب گیا یہ جب دوبنے لگا اور مرنے کے قریب ہوا تو اس نے ایمان قبول کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں دیکھئے وَجَا وَزَنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرَعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيَمْ وَعَدْوَا حَتَّى إِذَا عَدَرَكَهُ الْغَرَكُ قَارَ عَامَنْتُ وَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي عَامَنَتْ بِهِ بَنُوْي إِسْرَائِلَ وَأَنَا مِنَ الْمِسْلِمِينَ جب فیرون ڈوبنے لگا اور مرنے کے قریب ہوا اور موت کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس رب کے اوپر ایمان لائے جس رب کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں یہ دواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبوب نہیں دیکھیں آمَنْتُ وَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي عَامَنَتْ بِهِ بَنُوْي إِسْرَائِلِ میں اس رب کے اوپر ایمان لائے جس کو بنی اسرائیل رب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل آن وَقَدْ آسَجْتَ مِنْ قَبْلُ وَقُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اب ایمان لائے رہا ہے بتائیے چلا کہ آدمی کے سامنے جب موت آن کھڑی ہو تو اس کو کہتے ایمان بلباس اس وقت کا ایمان موتبر نہیں ہوتا